دوستو سنگر جسپال سنگی پر ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں ریکویسٹ آئی کرن گوتم جی کی تو آئیے جانتے ہیں آج سنگر جسپال سنگی کے بارے میں میں ہوں شاویز اور آپ دیکھ رہے ہیں ریٹرو شاویز یادوں کے روحانی قصے تو چلیے شروع کرتے ہیں جسپال سنگی کا جنم ہوا امرسر میں بچپن سے ہی ان کو گانے کا بہت شوق تھا جب بھی اسکول میں کوئی فنکشن ہوتا تو جسپال سنگی کو یاد کیا جاتا تھا ان کی آواز بہت اچھی تھی اور وہ گاتے بھی بہت اچھا تھے جب وہ کالج میں آئے تو ان کی پاپولارٹی اور بڑھ گئی جسپال سنگی کو فلمی گانوں کا بہت شوق تھا اور وہ صرف محمد رفی صاحب کے ہی گانے گاتے تھے صرف رفی صاحب کے وہ دنیا کے رکھوالے اور بھری دنیا میں آخر دل کو سمجھانے کہا جائیں یہ دو گیت وہ بہت زیادہ گاتے تھے جب جسپال جی سے پوچھا گیا کہ آپ محمد رفی صاحب کے گانے ہی کیوں گاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ محمد رفی تو میرے اندر گھس چکے ہیں وہ میری آتما میں سما چکے ہیں اور میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں جسپال سنگ جی کو گانے کا شوق مومبئی لے آیا حالانکہ جسپال جی نے لوگ کی ڈگری بھی حاصل کی ہوئی تھی مگر ان کو تو سنگر بننا تھا اور جسپال سنگ جی کو پہلا بریک ملا 1969 میں فلم تھی بندش میوزک تھا اوشا کھنہ جی کا اوشا کھنہ جی نے ہی پہلا بریک دیا تھا جسپال سنگ جی کو اور ان کی گائیکی کی بہت تاریف بھی کی تھی فلم بندش کا وہ گانا تھا دیکھو لوگو یہ کیسا زمانہ سمحالو سمحالو ہوا میں دیوانا اس کے بعد اوشا کھنہ جی نے جسپال سنگ جی کو ایک اور گانا دیا جو کی انہوں نے مہندر کپور جی کے ساتھ گایا مگر جسپال جی کو ابھی بڑی کامیابی نہیں ملی تھی پھر ایک دن ان کے گھر سنگیت کار رویندر جین جی پہنچے رویندر جین جی کو جسپال جی کی آواز بہت پسند آئی اور پھر 1975 میں فلم گیت گاتا چل سے جسپال جی کو ایک بڑا بریک ملا اور اس فلم کے سارے ہی گانے سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئے اس کے بعد تو جسپال جی نے کئی شاندار فلموں میں کئی بہترین لا جواب گانے گائے جیسے ندیہ کے پار اکھیوں کے جھروکوں سے ساون کو آنے دو شام تیرے کتنے نام اور بھی نہ جانے کتنی فلموں میں انہوں نے بہترین گیت گائے رویندر جین جی کی تو پہلی پسند بن گئے تھے جسپال سنگ جی پھر ایک فلم بن رہی تھی جس کا نام تھا سرحد فلم تو ریلیز نہیں ہو پائی لیکن ایک گانہ ضرور اس میں ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں سنگیت تھا لکشمی کان پیارے لال جی کا اس میں جسپال سنگ جی کو پہلی بار اور اپنے پسندیدہ گائیک محمد رفی صاحب کے ساتھ گانے کا موقع ملا فلم سرحد کا وہ گانہ تھا پھولوں کے بسنتی گہنے دھرتی کی دلھنے پہنے رفی صاحب کے ساتھ یہ گانہ گا کر جسپال سنگ جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ محمد رفی صاحب کے ساتھ گا رہے ہیں جن کے وہ اتنے بڑے فین ہیں رفی صاحب نے جسپال سنگ جی سے تب کہا تھا کہ تم بہت اچھا گاتے ہو کیپ اٹ اپ جسپال جی کے فلمی کریئر میں ان تین لوگوں کا بہت بڑا یقین رہا ایک تو محمد رفی صاحب دوسرے اوشا کھنہ جی اور رویندر جین جی جسپال جی نے پچاس سے زیادہ فلموں میں گیت گئے لیکن ان کو ایک افسوس رہا کہ وہ لطا منگیش کر جی کے ساتھ کبھی کوئی گیت نہیں گا سکے آج جسپال جی اپنے زندگی میں خوش ہیں اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سکھی رہیں خوش رہیں تو دوستو یہی تھا آج کی ویڈیو میں اگر انفرمیشن پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا اگر میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا لیکن بیل آئیکن کو دبا کر دوستو آپ ریٹرو شاویز کو فیس بک پیج ریٹرو شاویز اور اسٹرگرام آئیڈی ریٹرو شاویز پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے وہاں پر میں میں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو تینکیو زیری مچ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ لوگ اپنا دھیان رکھیے اور خوش رہیے بائی بائی خدا حافظ